حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کوئی اسم ہے نہ ہی فیل ہے یعنی نہ تو وہ کسی کا نام ہے نہ ہی وہ کوئی کام ہے بلکہ دو اسموں اور فیلوں کو ملانے اور جوڑنے کا کام دیتے ہیں حرف کلاتے ہیں مثال کے طور پر کا کی کو پر میں نے سے وغیرہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں جو جملوں کے درمیان میں استعمال ہوتے ہیں یہ خود کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن ان کا استعمال جملوں کو مکمل اور بامائنی بناتا ہے کتاب میز پر پڑی ہے اس جملے میں پر حرف ہے حرف کے بغیر اگر ہم یہ جملہ پڑھیں کتاب میز پڑی ہے تو یہ جملہ نامکمل اور بے معنی سا ہے حرف کے ساتھ کتاب میز پر پڑی ہے یہ جملہ اپنا پورا پورا مطلب ظاہر کر رہا ہے حرف کے بغیر احمد نے پھول توڑا یہ جملہ نامکمل سا ہے حرف کے ساتھ احمد نے پھول توڑا یہ جملہ مکمل ہے اور اپنا پورا مطلب واضح کر رہا ہے اسلم نے بلی کو مارا اس جملے میں نے اور کو دو حرف ہیں حرف کے بغیر اسلم بلی مارا جملہ نامکمل ہے حرف کے ساتھ اسلم نے بلی کو مارا جملہ مکمل ہے یعنی حرف لفظوں کو ملا کر جملوں کو مکمل کرنے کا کام کرتے ہیں حرف کے ساتھ احمد نے پھولا